اور گوونر سٹیٹ بینک رضا باقر کا کہنا ہے کہ آئندہ چند مہمیں مہنگائی کی شرح میں کمی متوقع ہے شرح سود کو پھلوقت موجودہ سطح پر برقرار رکھا جا سکتا ہے گوونر سٹیٹ بینک رضا باقر نے کہا کہ ابھی مہنگائی میں اتنی کمی نہیں آئی کہ شرح سود میں کمی کی جائے پاکستان کو بچت کی شرح میں اضافہ کرنا ہوگا کیونکہ بچت میں اضافتے سے ہی آئی ایم ایٹ کے کر سے بچا جا سکے گا انہوں نے بتایا کہ روپے کی قدر میں کمی مارکٹ فورسز کے مطابق کی گئی ہے موشی شرح نمو سست روی کا شکار ہے گوونر سٹیٹ بینک نے کہا کہ پاکستان میں شرح سود اس وقت جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ ہے جنوری 2018 کے مقابلے میں شرح سود دگنی ہو چکی شرح سود میں اضافہ افراد ایزر کی شرح کنٹرول کرنے کے لیے کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ مہگائی میں اضافہ کی شرح 11 فیصد سے زائد ہو گئی ہے اے ڈی بی نے پاکستان میں شرح نمو 3 اشاریہ 3 فیصد تک رہنے کی پیش گوئی کی ہے جبکہ پاکستان کے سٹیٹ بینک کے مطابق موشی شرح نمو 3 اشاریہ 5 فیصد رہے گی گوونر سٹیٹ بینک نے مزید کہا کہ پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں ہم دیگر ممالک کے ساتھ بھی بہتر تعلقات چاہتے ہیں موسیقی موسیقی